دوستوں گر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں ان کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں پہلے پلی آف سے باہر ہوا چین نہیں تو پھر زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے دھونی نے کیا سنیاس کا اعلان اور اپنے کرونوں فینس کا دل کر دیا چکنا چھوڑ تو آخر کیسے بینگلور کے خلاف ہار کے بعد آنکھوں سے آنسو لیے دھونی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرکیٹ کے میدان کو الویدہ کہہ دیا آخر میچ ہارنے کے بعد ایسا کیا کہہ گئے اپنے بھاوک بیان میں دھونی جسے سن کر دو دھونی کے فینس کیا کوئی بھی کرکیٹ پریمی اپنے آسووں کو چھپا نہیں پایا ان کا وہ بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی اور ویرات کوہلی میں کون ہے مہان کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائے دوستوں آخر کار وہ ہو چکا ہے جس کا ڈر ہر کسی کو تھا آئی پیل یا کہیں بھارتی اتحاس کے سب سے مہان کپتان مہندر سنگھ دھونی جن کا نام کسی پہچان کا مہتاج نہیں ہے انڈیا کو تین آئی سی سی ٹروفی اور چیننے کو پانچ بار آئی پیل چیمپین بنانے والے دھونی کے سنہرے سفر کا آخر کار انتا چکا ہے جس کا اعلان خود انہوں نے اپنے شبدوں میں پورے بھارتی کرکٹ کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا اور وہ خود لمحہ دکھت آیا بینگلور کے خلاف چیننے کی دردناک شکست کے بعد جب چیننے کے کرکٹ ٹیم اپنی پلی آف کی امیدیں پر دعو پر لگا کر اس مقابلے میں اتری تھی لیکن کنگ کوہلی کی پلٹن نے دھونی کو زخم دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جی ہاں دوستو مہندر سنگھ دھونی کا ہر ایک میچ ویسے تو آخری میچ ہی مانا جا رہا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں کرکٹ کے میدان پر دکھائی نہیں دیں گے کیونکہ بینگلور کے خلاف ہار کر چیننے آئی پیل پلی آف کی دور سے باہر ہو چکی ہے جی ہاں بینگلور کے بلے بازوں نے دو سو اٹھارہ رن ٹھوک ڈالے اس کا پیچھا کرتے ہوئے چیننے کو کیول دو سو ایک رن پلی آف میں جانے کے لیے بنانے تھے لیکن اس پر اسثتی میں چیننے کا ستاروں سے سجا بلے باز اکرم ایسا بکھرا کہ 130 رنوں پر ہی اپنے چھے بلے باز گوا دیے ایک بار پھر پوری ذمہ داری تھالہ دھونی اور رویندر جڑے جا کی جوڑی پر آ گئی پھر بھی دھونی نے ہار نہیں مانی بیسٹ فنیشر کا ٹیگ اپنے کندے پر اٹھا کر دھونی نے اپنے جگری جڑے جا کے ساتھ مل کر بینگلور کے گینبازوں کو جم کر کوٹا اپنے ٹیم کو لگ بھگ جیت کی دہلیس کے پار پہنچا دیا آگری اوور میں جب 17 رن چاہیے تھے تب بھی دھونی نے پہلی گیند پر 110 میٹر کا خوفناک چھکا جڑ کر اپنے رادے ظاہر کر دیا لیکن اکیلا شیر کب تک لڑائی کرتا یش دیال نے دھونی کو آؤٹ کر چیننے کی جیت کی سبھی امیدوں کو ختم کر دیا لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے بھی دھونی اپنی ٹیم کے لیے 13 گیند پر 3 چوکے اور ایک چھکے کی بدولت 25 رن بنا گئے اور جاتے جاتے بھی چیننے کو اپنا سب کچھ دے گئے لیکن ان سب کا کوئی اثر نہیں ہوا انت میں چیننے ہاری اور بینگلور پلی آف میں کوالیفائی کر گئی جس کے بعد تو دھونی کا دل ایسا ٹوٹا ایسا ٹوٹا کی بینہ کسی کی نظریں ملائے یہ مہان کھلاڑی چپ چاپ واپس لوٹ گیا جیسے کالی اندھیری رات میں کوئی دیا بجھ گیا ہو ایسے ہی دھونی میدان سے گائب ہو گئے ہر کوئی مایوس تھا چیننے فینس کا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا کیونکہ سب کو بتا تھا کہ اب دھونی ہمیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ ابھی تک اس کے اندیشیں لگائے جا رہے ہیں لیکن اب خود دھونی نے اس بات کا اعلان اپنے شبدوں سے ہر کسی کی آنکھوں میں آسو لا کر دیا ہے جی ہاں دوستوں دھونی نے کہہ دیا ہے کہ میں مایوس ہوں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم ایسے ہار جائیں گے میں نے پوری کوشش کی کہ ہم یہ مقابلہ جیت جائیں لیکن خیر کیا کر سکتے ہیں جیت اور ہر گیم کا پارٹ ہے کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی سامنے والے جیتتے ہیں بینگلور نے اچھا کھیلا میں سیزن میں اپنے کھلاڑیوں کی پرفارمنس اور امپروومنٹ سے بہت زیادہ خوش ہوں خاص طور پر اس میدان پر ہمیں جتنا سپورٹ مل رہا تھا ہمارے فینس ہر جگہ ہمیں سپورٹ کرنے ہمارا حوصلہ بڑھانے آتے ہیں وہ ہماری ٹیم کی جان ہیں آج بھی وہ چاہتے تھے کہ ہم جیتے ہیں میں اس کے لئے ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اب مجھے نہیں پتا اگلے سال کیا ہونے والا ہے فیوچر کوئی بھی نہیں جانتا ہے ہو سکتا ہے میں کھیلوں یا نہ کھیلوں لیکن میری یہی آشاء ہے کہ وہ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنا نہ بھولیں میرے سکھ دکھ میں ہمیشہ ساتھ کھڑے رہنے والے میرے فینس اور میرے ساتھیوں کو میں دھنیواد کرنا چاہوں گا بہت بہت تینکیو آپ سب کے اتنے پیار کے لئے جی ہاں دوستوں جس طریقے سے بھاوک مند سے دھونی نے یہ بیان دیا صاف طور پر ظاہر ہو رہا تھا کہ دھونی اب شاید دوبارہ واپس نہیں لوٹیں گے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی کو کیا آئی پیل دوہزار پچیس کھیلنا چاہیے کیا بینگلور کو ویرات کوہلی آئی پیل دوہزار چوبیس میں جیت دینا پائیں گے اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جب بیچ میدان میں ہی لڑ پڑے دھونی اور کوہلی دھونی کا مزاک اڑاتے ہوئے ویرات کوہلی نے کیا کچھ ایسا دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو آخر کیسے یہ دونوں جگرے دوست ایک دوسرے کے جانے دشمن بن بیٹھے آخر کیوں گصہ میں ویرات کوہلی دھونی کو مارنے ہی دور پڑے آخر کیا تھا وہ حیران کر دینے والا مومنٹ جب ویرات کوہلی نے گصہ میں مچایا جم کر بوال کیسے دھونی نے دیا کوہلی کو مہتوڑ جواب اس لمحے کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات اور دھونی میں کون سب سے مہان کھلاڑی اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو چننا سوامی کے میدان پر چننی اور بینگ نورو کے بیچ کرو یا مرو کا گھماسان دیکھنے کو مل رہا تھا جہاں دعاو پر لگی ہوئی تھی پلے آف کی چوتھی پوزیشن دونوں ٹیموں میں ٹینشن اور جیت کا جنون دونوں کو نظر آ رہا تھا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویرات کوہلی کا بلہ جم کر دہاڑ رہا تھا لیکن اتنے تناؤں کے بیچ بھی ویرات کوہلی دھونی کے ساتھ ہی ایسی بطمیزی کر جائیں گے کسی نے سوچا نہیں تھا جہاں ویرات نے تو بیچ میدان میں ہی ساری مریاداؤں کو پار کر دیا اور پھر جو ہوا اس نے ہر کسی کو حیران کر کے رکھ دیا جی ہاں دوستو دراصل جہاں ایک طرف میچ چل رہا تھا تو وہیں دوسری طرف کوہلی اپنی حرکتوں سے پیچھے نہیں ہجے ویرات کوہلی اپنی ویس پھوٹک بلے بازی سے دھونی کے گیند بازوں کے پیٹائی کر رہے تھے تو وہیں اوبروں کے بیچ میں وکیٹ کے پیچھے کھڑے دھونی سے بھی ویرات بیچ بیچ میں بادشت کر رہے تھے یہاں تک کہ ایک بار تو ویرات دھونی کے پاس چلے جاتے ہیں ان کے کافی قریب پہنچ کر دھونی کے کان میں کچھ کہتے نظر آتے ہیں ایزا لگا تھا کہ ویرات کافی غصے میں ہے اور انہیں کچھ پسند نہیں آیا یہ ہوا تھا کہ رویندر جڑے جا کے نوے اوبر میں جب رویندر جڑے جا نے کوہلی کو کئی بار چکما دیا پھر غصے میں ویرات کوہلی نے جڑے جا پر ہی چیختے ہوئے انہیں اپنا آگریشن دکھایا تھا اسے کے ساتھ ویرات دھونی کے پاس پہنچ جاتے ہیں ایسا لگا تھا کہ ضرور کوئی بہت بڑی ٹینشن ہو گئی ہے کہیں دونوں کے بیچ بہت بڑا ویواد نہ ہو جائے لیکن دوستوں پوری دنیا تو اس سمیں حیران رہ گی جب پھر ویرات کے بات سن کر تو دھونی بھی اپنی مسکان روک نہیں پائے جیہاں دراصل ویرات کوہلی نے ماہول کو ہلکا کرنے کے لیے دھونی سے کچھ ایسا کہہ دیا کہ ان کے بیچ کی جنگ دوستی میں بدل گئی اور پھر دونوں نے مزاک مستی کرتے ہوئے جس طریقے سے ٹینشن کو ہلکا کیا ان کا یہ بھائی چارہ اور دوستی دیکھ کر تو ہر کوئی اپنی ہسی روکی نہیں پایا ان کے بیچ ہوا یہ خوبصورت مومنٹ کافی پسند آیا لوگوں کو جہاں ویرات کوہلی نے سیچویشن کو کافی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا لیکن پھر ویرات کوہلی زیادہ لمبا اپنا اگریشن اور گصہ دکھا نہیں پائے کیونکہ دسویں ہی اوبر میں مچل سیٹنر نے ویرات کوہلی کو پاویلین کا راستہ دکھا کر ان کے گصے کا مہتوڑ جواب بھی دیا اور ویرات 29 گیدوں پر 47 رن بنا کر پاویلین چلے گئے لیکن دھونی اور کوہلی کے بیچ ہوئی ستیکھی میٹھی نوک جھوکنے ضرور لائم لائٹ تو لوٹی ہی لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے دھونی اور ویرات میں کون سب سے زیادہ ماہان بلے باز اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشوئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دوستو چننہی اور بینگلورو کے بیچ کھیلے گئے کرو یا مرک مقابلے میں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر پورا کرکٹ جگت دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو گیا جہاں چننہی کے گنباجوں نے بھی اپنا پرچند روپ دکھایا تو وہیں ویرات کوہلی اور ڈوپلیسس نے شاندار بلے بازی کی واکر بینگلورو نے چننہی کے سامنے کتنے رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے کوہلی نے اپنی ٹیم کے لیے کتنے رنوں کا دیا یوگدان چننہی کو کس گنباج نے کرائی میچ میں شاندار باپسی اور کس گنباج نے لیے سب صدق بگٹ کس بلے باز نے ٹھوکے توفانی اردشہ تک کیسے دونوں ٹیموں کے بیچ کے مقابلے میں بن گیا رونگٹے کھڑے کر دینے والا دونوں ٹیموں کے بیچ کھلے گیا اب تک کے پورے مقابلے کی ہائی لائٹ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار آئی پیل کے ٹرافی کون سی ٹیم اپنے نام کرنے والی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل کے سب صدق رونگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ بینگلورو کے ایم چننہ سوامی چندر سوامی سٹیڈیم میں کھلا گیا اس مقابلے میں چننہی اور بینگلورو کے لیے بہت مہتفون مقابلہ رہا جو ٹیم اس میچ کو جیتی و سیدھا پلے آپ میں کوالیفائی کر جاتی آپ کو بتا دے اس مقابلے میں چننہی سوپرکنگ نے ٹوز جیتا اور پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں بینگلورو کو ان کے گھر میں ہی پہلے بلے باجی کرنے کے لیے آمنترت کیا بینگلورو کی طرف سے اوپننگ کے شروعات کرنے میدان پر ویرائٹ کولک ساتھ کپتان ڈوپلیسس آئے دونوں کلاری بہت خطرناک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں چننہی کی طرف سے پہلا اوپر لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرنا گنباج تو ساردہ اسپانڈے بہت خطرناک گنباجی کا نظرہ دکھا رہے تھے بینگلورو کے بلے باجی کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا اور اس اوپر میں تو ساردہ اسپانڈے نے کیول دو رن دیئے بینگلورو کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی پہلے اوپر میں ٹیم نے کیول دو رن بنائی اور چننہی کی طرف سے دوسرا اوپر لے کر آئے شاردل تھاکور ان کا سواگت ویڈاٹ کولی نے دوسری گین پر شاندار چوکا لگا کریا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا وہیں ویڈاٹ کی بلے باجی دیکھ کر دو پلیسیز بھی اپنے بلے کا مو کھولا تھاکور کی پانچ بھی گین پر انہوں نے شاندار چوکا جڑ دیا اس کے بعد بھی برکے نہیں انتیم گین کو چھکیم تبدیل کر اس اوپر میں سولہ رن بٹور کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو اوپر میں اٹھارہ رنوں تک پہنچا دیا دونوں بلے باج شاندار بلے باجی کر رہے تھے چننہی کی طرف سے تیسرا اوپر لے کر آئے گوہ پھر تو شاردش پانڈے اور ان کا سواگت ویڈاٹ کولی نے پہلی گین پر شاندار چھکا لگا کر گیا ویڈاٹ کولی اس کے بعد بھی بلکنے کا نام نہیں لیے تیسری گین کو انہوں نے چھکیم تبدیل کر دیا اور اس اوپر میں تیرہ رن بٹور کر اپنی ٹیم کے سکور کو تین اوپر میں اکت تیس رنوں تک مہچا دیا لیکن اس کے بعد اچانک میدان میں بارش آ گئے جس کے کائن مائچ کا روکنا پڑ گیا لیکن بارش بہت جلد روک گئی اور یہ مقابلہ شروع ہوا دونوں بلے باج اس انداز میں بیٹنگ کرنے آئے چیننے کی طرف سے چوتھا اوپر لے کر آئے مہش تیشنا خدرناک گین باجی کے نظارہ دکھا رہے تھے بینگلورو کے بلے باجو کو رن بلانا کافی مشکل ہو رہا تھا اور مہش نے اپنے اس اوور میں کیول چار رن دیا بینگلورو کے سکور چار اوور میں کیول پینتیس رنوں تک بن پایا وکٹ کی تلاس میت کے نئے کے کپتان ریتراج گیکپار نے باولنگ اس پل میں بدلاؤ کرتے ہوئے پانچو آور فیکنے کے لیے گین مچل سینٹنر کو تھمائی اور بیہت خطرنا گین باجی کے نظارہ پویش کر رہے تھے ایک اکرن کے لیے بینگلورو کے بلے باج اس اوور میں ترس رہے تھے اور باؤنڈری لگانا تو بہت مشکل ہو رہا تھا اس اوور میں مچل سینٹنر نے بینگلورو کے دونوں بلے باجو کو اپنے شکنجے میں باندھ کر رکھا تھا اور کیول اس اوور میں دو رن دی ہے پانچ اوپال میں بینگلورو کو سکور کیول سیتیس رنوں تک بن پایا اور چیننے کی طرف سے پاور پلیک انتی موہر لے کر رہے پانچ اوپال میں بینگلورو کے سکور کیول 42 رنوں تک پہنچ پایا